اسلام علیکم پروفیسر حکیم مہر محمد سیف اللہ ایکس وائس پرنسپل السیت یونانی میڈیکل کالیج ایکس ہربل میڈیکل سپیشلسٹ دعا خانہ حکیم تحسین نیٹ ورک پاکستان آج ہم آپ کو گردوں کے مریض کون کون سے پھل اور سبزیاں کھا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے مجودہ دور میں جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ آج کے انسان کی انیکٹیو لائف انسان کی جسمانی مشاکت بہت کم ہو کر رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بلائٹ کی سرکولیشن بہتر طور پر نہیں ہوتی اور فاسد مادوں کا اخراج وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بہت سے مسائل اور امراض وقوب دیر ہو رہے ہیں انہی میں سے گردوں کے مسائل بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں ایسی صورت میں ہمیں کن چیزیں کھانی چاہیے کہ ہمارے گردوں کو نقصان نہ ہو اس میں پھول کو بھی باند کو بھی شملا مرچ پیاز سبس دنیا پودینہ ادرک لشن خیرے مطر لوبیا قدو ٹینڈے بینگن سلاد پتہ چکندر گاجر مولی سیب علو بخارہ اناناس بلیک بیریز بلیو بیریز انگور جامن فالسہ تربوز امرود چاول چاول کو عبالیں اور ان کی پچھ نکال لیں اور نکال کر پچھ کو پھینک دیں اسی طرح سے چنوں کو عبالیں اور وہ اس پانی کو بھی ضائع کر دیں اور پھر یہ چنے اور چاول یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آنڈے کی سفیدی بھی کھا سکتے ہیں لیکن سب سے اہم بات جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ ہمیں کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے یعنی کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب اچھی طرح سے بھوک لگی ہوئی ہو کھانے میں ہمیں بھوک رکھ کر یعنی بہت زیادہ پیٹ بھار کے نہیں کھانا چاہیے ہمیں اپنے میدے کے تین حصے کرنے چاہیے ایک حصہ غزہ کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے یعنی کھانا بھوک رکھ کر کم مقدار میں کھانا چاہیے تو اس طرح سے ہم امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس طرح سے گردوں کے مریض پانی جو ہے وہ ڈیٹھ سے دو لٹر رضانہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے ان کی مناسب فاسد مادوں کا اخراج گردوں کے ذریعے سے ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ مناسب اکسسائز اور واکنگ صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس سے ہماری بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور ہم بہتر طور پر صحت مان زندگی گزار سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی